موسیقی چینہ سرین اسلام علیکم دوبارہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور پروگرام آپ کا صبح ہدایت آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے یہ ظاہرہنس کو فورمٹ بنایا ہے ہم جو ہے تھرسٹے کو صحت کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں ہمارا جو تھرسٹے کو پروگرام انشاءاللہ انلس کے اس دن کوئی شہادت یا ولادت کا دن ہو تو ہم تھرسٹے کو جو ہے وہ اپنے ناظرین کی صحت کی زیادہ شتری کے ساتھ جس کی لکاپٹر کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کو مخصوص کریں گے اور انشاءاللہ کوشش پوری رکھیں گے کہ ہم جمعیرات کے دن جو ہے صحت پر ہی گفتگو کریں اور اس کو روز مار اپنی زندگی کو میں کونسی ایسی صحت مندانہ آداد جو ہے وہ ہم شامل کریں جس کی وجہ سے ہماری صحت جو ہے وہ بہتر ہو جائے آج کا ٹاپک ہمارا پھر یہی رہے گا اسلام اور صحت جو ہے ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی محصرم شخصیت پہلے بھی آپ ان کے علم سے بہت فیضیاب ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا سید عباس گربلائی اور ان سے ہم آج صحت کے مطالق کچھ سوارات کریں گے اسلام علیکم جی خوشامدید کہتی ہوں آپ کو عباس بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالا اور صحت ہزار نعمت ہے صحت بہت بڑی نعمت ہے کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے تو اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بیگل بجا فرمایا آپ نے زیادہ ترین یہی محورہ زبان زب عام ہے کہ صحت ہزار نعمت ہے اچھا اگر ہم کسی سے پوچھیں اپنے دوستوں سے بابوں سے کسی سے سوال کریں کہ صحت ہزار نعمت ہے لیکن ہم نے اس نعمت کی قدر کیسے کی اور ہم نے اپنی صحت کا کس طریقے سے خیال رکھا تو وہ ہی کہتا ہے کہ نہیں صحت خیال کچھ نہیں رکھا بس سب کھاتے ہیں سب پیتے ہیں اللہ کی سب نعمتیں کھاتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی سب نعمتیں کھانی چاہیے ہیں لیکن صحت کے معاملے میں جتنا زیادہ اہدیات ہم کریں اتنا زیادہ ہماری زندگی کے لیے ہماری لائف کے لیے بہت اچھا ہے جیسے کہ بہار سے ہم گھر سے بہار جو کچھ ریسٹورنٹ ہیں وہاں کے کھانے ہم نوش فرماتے ہیں تو ان کھانوں کو دیکھیں کہ وہ کیسے بنا رہے ہیں ان کا کبھی کچن دیکھیں وہ کس کسی ان کے ٹیماتر اس میں ڈال رہے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر گلے سلے ٹیماتر جو ہیں وہ ان ریسٹورنٹ کے اندر استعمال ہوتے ہیں گلی سری سبزیاں ان ریسٹورنٹ میں وہ سب سستی ملتی ہیں استعمال ہوتی ہیں میں پاکستان ہندوستان کی بات زیادہ تر کر رہا ہوں بہار کی کمٹریز میں تو شاید ایسا نہیں ہوتا ہو کمی ہوتا ہو لیکن چونکہ ہم اہدیات نہیں کرتے ہم بس کھا لیتے ہیں اچھا ذائقہ اور اچھی شکل اس کی کھانے کی پلیٹ میں نظر آتی ہے تو کھاتے ہیں تو ہمیں یہ خیال لکھنا چاہیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور اس کا رییکشن کیا آئے گا کیونکہ جسم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے غزہ کا اور اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو کوٹ کریں یہاں پر کہ فرمایا رسالت مہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ گرم کھانے سے اجتناب کیجئے گرم کھانے سے سات قسم کے نخصانات ہیں جو انسان کو پہنچتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ہم کتنا زیادہ کھولتا ہوا کھانا اس میں سے بھاپ نکل رہی ہوتی ہے بہت زبردست طریقے سے ہم اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو گرم کر کر کے اگر دیتیزیں فکار لیا اور دو منٹ رکھ دیا پھر مایکروگیو میں جائے کے پھر گرم کرتے ہیں دوبارہ میں نے اکثر دیکھا لوں تو وہ گرم کھانے کے سات قسم کے نخصانات ہیں پہلا نخصان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ان کا قول ہے کہ بھول کا غلبہ یعنی کہ یاداشت کمزور ہو جاتی ہے گرم گرم کھانے سے دوسرا نخصان انہوں نے فرمایا کہ موہ کا سوکھا پان یعنی کہ موہ کے جو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کے ڈینٹ پڑ جاتے ہیں جے جے گرے پڑ جاتے ہیں موہ توہر پتلا ہو جاتا ہے وہ بھی گرم کھانے کے نخصانات ہیں بدن میں سستی یہ تیسرا نخصان کاہلی اور سستی پیدا ہونا یہ تیسرا نخصان ہے گرم کھانے کے چورتھا گرم گرم کھانے کا نخصان سننے کی صلاحیت میں کمی آ جانا یعنی کہ انسان اونچا سننے لگتا ہے میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بہت گرم کھانا کھاتے ہیں اور ان کو اکثر توک دیا کرتا ہوں کہ بھئی یہ جو نخصان آپ کا ہونچا سننے کا ہے یہ گرم کھانے کی وجہ سے ہے پانچوہ نخصان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں میں نور کی کمی یعنی کہ بینائی کا کمزور ہو جانا یہ بھی گرم کھانے کا نخصان ہے چھتا نخصان جو مولا نے فرمایا کہ چہرے کی رنگت کا زرد ہو جانا یعنی کہ چہرہ آپ کا زردی ماں ہی ہو جائے گا اگر زیادہ گرم گرم کھانا کھائیں گے اچھا ساتھ ماں اور آخری نخصان یہ ہے کہ کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے بے برکت ہی آ جاتی ہے انسان کی سمجھ لیجئے کہ جب صحت ہی اچھی نہیں رہے گی تو اس کھانے میں برکت ختم ہو جائے گی اچھا مولا نے فرمایا کہ گرم کھانوں سے پرحیز کیجئے کیونکہ اس سے نخصان انسان کی صحت کو بہت زیادہ یہ دیکھئے ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں کتنی بڑی بڑی باتیں کوشیدہ ہیں انسان کی صحت کے لیے بہت زاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں کتنی بڑی بڑی باتیں چھپی رکھی ہیں جو ہماری صحت کو سیف کر سکتی ہیں لیکن ہم ان باتوں پر تقریبا سمجھ لیجئے ہنڈریٹ میں سے فائیس پرسنڈ بھی بامشکل ہم عمل کرتے ہیں اچھا پھر روز مرہ کی جو زندگی ہماری ہے اگر ہم اس میں اعتدال پسندی سے زندگی کو گزاریں اگر ہم اپنی نیند کا حساب صحیح رکھیں صحیح سے نیند لیں آٹھ گھنٹے سات گھنٹے دس گھنٹے تو ہم یہ نہیں رہ پاتے ہیں ہم رات کو پوری پوری رات جاک کے گزار دیتے ہیں اور فضل کے ٹائم سو جاتے ہیں یہ عموماً میرے پاکستان میں زیادہ آج کل کی نئی نسل کرتی ہے اور اس پہ بہت لیکچر دینا پڑتا ہے بہت جگہ محفیلوں میں اس پہ بات ہوتی ہے کہ آج کل جو سستی اور قائلی اور بیماریوں کی وجہ تیس تیس سال میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں تیس تیس سال میں لوگوں کو ہیپیٹائٹس ہو رہا ہے تیس تیس برس کی لوگوں کو اتنے بلکل خرار ہو گئے کمر میں درد ہے بتائیے یہ عمرت ہو بیماریوں کی ہے ہی نہیں لیکن اس پچیس تیس سال کی عمر میں بچے بیمار ہو رہے ہیں سب چیزوں کی وجہ یہ ہے ناقص رجع ناقص طرز عمل اور اعتدال پسندی سے دور ہو جانا زندگی کو بالکل الٹ کے اپنی زندگی کو رکھ دینا بالکل الٹا طریقے سے زندگی کو چلانا جو رات اللہ نے سونے کے لیے بنا آئی ہے اس کو انسان جاک جاک کے اپنی صرف کے خراب کرنے کا باعث بناتا ہے اچھا پھر لیل جی فرمائی ہے بہت آج کل یہ کوسٹن بہت سارے لوگ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں کی بات نہیں کری پاکستان میں ہی کہ آپ نے کہا کہ خالص خوراک کھانے کی ضرورت ہے یا چیپ کوالٹی والی جو ہے غزہ کھائیں لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ہر چیز کے اوپر شک کیا جاتا ہے اگر چکن مل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو آرٹی فیشلی جو ہے گرو کیا جاتا ہے چکن بنایا جاتا ہے پھر اگر سبزوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت ان کو جو پانی دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر جو خاد استعمال کی جاتی ہے اس کی وجہ سے بہت نقصان دے ہوتی ہیں تو پھر ایسے محور میں انسان کیا کر سکتا ہے یہ لائے کہ کھانا تو ہے اور کھانا بنانا بھی ہے پھر اس میں کیسے اس کو وائٹ کر سکتا ہے جی ہاں آپ بلکل درست فرما رہی ہیں کہ اس طرح طریقے سے ہے پاکستان میں ہم نے خود بھی تجربہ کر کے دیکھا کہ وہ جہاں چکن بک رہی ہوتی ہے اس چکن کو باہر نکال کے ایسے ہی نیچے سڑک پر رکھا تو وہ چل بھی نہیں سکتی بیچاری چکن بھاڑ بھی نہیں سکتی بھاڑنے کی تو بہت دور یہ چل نہیں سکتی بیچاری تو وہ گر جاتی ہے اتنی ساری بیماریاں اس کے اندر پہلے سے موجود ہیں اس کو آٹیفیشل غزائیں کے علاقے مصنوعی غزائیں کے علاقے انجیکشن اس کو لگا لگا کے تین ہفتے میں جو ڈیڑھ سال میں اصلی چکن صحیح معنیوں میں جو گروہ کرنی چاہیے وہ ڈیڑھ سال میں کرنی چاہیے وہ تین ہفتے میں اس کو پڑا کر دیتے ہیں اب وہ بیماریاں ہم کھاتے ہیں تو اس کے اثرات ہماری جسم پر یہ ہوتے ہیں کہ ہارمونز ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ کینسر کی وجہ بن رہی ہے اور بچیوں کے اندر اور بچوں کے اندر بانچپن کا سبب بن رہی ہے اور بچیوں کے اندر جو ان کی گائنی کے پرابلمز ہیں وہ اس سے پیدا ہو رہے ہیں اچھا اب اس سے پچنے کی تدبیر یہ ہے کہ چکن تو آپ لازمی کھائیں کیونکہ چکن کھانا بھی ضروری ہے دیسی چکن اگر آپ مہینے میں چار برائلر چکن کھاتے ہیں چار دفعہ تو دیسی چکن دو دفعہ کھا لیں آپ یا ایک دفعہ کھا لیں تو وہ ایک دفعہ دو دفعہ کھائیں گے تو کم سے کم یہ ہے کہ خطرے سے پت جائیں گے آپ وہ جو خطرہ آپ کے سر کا من لائے گا اس سے آپ صرف ہو جائیں گے اچھا امام اجافر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ مرگی کے ایک اندہ کھائیں تو اس میں وہی گوشت کی جو پوری قوت ہے وہ یہ اندہ موجود ہے یعنی کہ اگر آپ ہاں جو اگر چکن نہیں کھا سکتے دیسی تو وہ کم سے کم دیسی اندہ خرید کے اس کو گھر میں بنا کے تل کے چاہے گوائل کر کے چاہے وہ سالن بنا کے کسی بھی طرح کی فارم میں وہ بھی کھا کے اپنی جو غزہ کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں غزہ کی کم ہی نہیں پیش آ سکتی سبزیوں کا استعمال بڑھا سکتے ہیں دالوں کا استعمال بڑھا سکتے ہیں اب سبزیوں کو بھی دیکھ کے کھانا پڑتا ہے کیونکہ اس میں بھی ایسی کھاد اور ایسے جو اسپری ہیں وہ کرتے ہیں کہ وہ بھی نقصان دے ہو رہی ہیں اب کس کس چیز سے انسان بچے لیکن کوشش جہاں تک حد تل امکان کوشش کی جائے انسان بچنے کی وہ بچ سکتا ہے اب جہاں پر ہمارے اندوستان پاکستان میں جہاں لوگوں کے گھر میں چھوٹی سی پانڈری ہے کچھی کیاری یا کچھے تھوڑا گارڈن ٹائس کا ہے تو وہ میں نے دیکھا کہ اب لوگ زیادہ تک یہ کر رہے ہیں کہ اپنے گھر میں خود ہی چھوٹی موٹی سبزیاں اُبا لیتے ہیں یہ بڑا اچھا طریقہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ پانی بھی کیسا ان کو دیا جا رہا ہے کیسے ان کی سبزیوں کیلئے کوفٹر کی جا رہی ہے تو وہ زیادہ ریلائیبل ہے سورس فوڈ کا تو اب آپ سے یہ بتائیے گا کہ ایک اور بڑی چیز دیکھی گئی ہے اکثر ظاہر ہے ملتے ملانے میں بھی پڑا چلتا ہے دوستے ہبابوں سے بھی پڑا چلتا ہے کہ پوچھو کسی سے کہ بیمار ہے تو پاسلتا ہے کہ پوری فیملی کوئی بلیڈ پشل کا شکار ہے کوئی کسی اور قسم کی بیماری کا شکار ہے کینسر بہت کومن ہم دیکھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں پہلے ہمیں اتنی اویرنس نہیں تھی جو محسوس نہیں ہوتا تھا یا اب اویرنس زیادہ ہو گئی ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ بیمار لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں جی ہاں دیکھو بیٹے میں ایک بات معذرت کے ساتھ پرز کر رہا ہوں سننے والے میری بات کا دورہ نہیں مانے میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی غزہ کو پاک اور حلال کرو تاکہ تمہارے دیماریوں سے دچا ہو اور تمہاری دعا مستجاب ہو اب اندازہ کیجئے کہ اگر خدا نہ کرے کسی کی غزہ پاک نہیں ہے اور وہ مال حرام ہے تو اس کا رییکشن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا آتا ہے وہ بیماریوں کی صورت میں اس کا رییکشن آتا ہے پورے پورے فیملیز ہم نے بیمار دیکھی ہیں اور پھر خاموشی سے اگر اس سے بات کی پوچھا تو معلوم جلا وہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے مال حرام ان کے گھر میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ہے تو پھر ہم نے اس کو رفتہ کھایا کہ افتخفار کریں خدا سے توبہ کریں اور معافی مانگیں اور دوبارہ سے نئی زندگی کا غاز کریں مال حرام سے کنارہ کش ہو جائیں آپ یقین کریے کہ اس کے بعد ان کے گھر سے بیماریاں ختم ہونا شروع ہی اور لوگ آہستہ آہستہ سہتیاب ہونا شروع ہوئے زیادہ تر وجہ جو ہے وہ مال حرام ہے مال حرام کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو مال حرام نہیں ہیں ہم تو اضطمال ہی نہیں کرتے لیکن دوسرے طریقے سے مال حرام ان کے گھر میں آرہا ہوتا ہے مثال کا طور پر میں باس ہوں میرا ایک ایک کمپنی ہے میری کمپنی میں چار پانچ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے ناراض ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مجھے سیلری ایک لاکھ روپے دینی چاہیے مثال دے رہا ہوں اور میں ان کو دیتا ہوں پچاس ہزار روپے میں کہتا ہوں کہ بھئی میں تو اتنے ہی دے سکتا ہوں آپ کو کرنا کریں جو نہیں کرنا ہی کریں لیکن میں ان کا حق شرعی طور پر میں ان کا حق مار رہا ہوں جو ان کا جائز حق ہے ان کا جائز حق میں روک رہا ہوں اور وہ میں کھا رہا ہوں اور ان کو میں نے ایک اتنی بند گری میں لے جا کہ ان کو پتا دیا کہ آپ کو کرنی ہے تو کریں مانا جائیں اب وہ بجارے مجبور ہوتے ہیں لیکن ان کے دل سے جو آہ نکلتی ہے اور وہ جو خدا چونکہ عادل ہے وہ عادل کے پہمانے پہ جب فیصلہ کرتا ہے تو چونکہ معلوم چلتا ہے کہ میں نے اس کے بعد غلط کر دیا اب وہ مال حرام میرے گھر میں پچا جا رہا ہے پچاس ہزار روپے کا اور وہ میں اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہوں تو بیماریاں نہیں آئیں گی مشکلیں نہیں آئیں گی مسئلتیں نہیں آئیں گی اور آفتیں نہیں آئیں گی تو پھر کیا آئے گا مصلاب یہ نا سمجھا جائے کہ صرف جو مال حرام ہیں وہ رشوت سے ہی لیا جاتا ہے یا کچھ اور غلط طریقوں سے انویلی بھی ہم کبھی کبھی جو ہے وہ مال حرام میں ملوث ہو رہے ہوتے ہیں لینے میں اس کے جی ہاں دیکھیں نا یہ تو میں ابھی ایک مثال پیش کی میں اور بھی اس طرح کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے وہ تو جو مجبور ہے وہ تو بیچارہ کمارا ہے سادیا اس بندے کو وہ سمجھتا کہ میں اپنی جگہ درست ہوں میں نے اس کو راضی کر لیا راضی نہیں کیا آپ نے جبرن اس کو راضی کیا خوشی سے راضی کرنا اور جبرن راضی کرنے میں فرق ہے تو جبرن راضی کرنا مال حرام کی طرف لے کے جاتا ہے اور خوشی سے راضی کرنا مال حلال کی طرف لے کے جاتا ہے اب اگر میری دسترس میں نہیں ہے اس کو صحیح سیلی دینا تو میں عضور صحیح عضور شریک پیش کرتا ہوں کہ بھائی ابھی میری کمپنی نہیں چلے یہ جیسی چلے گی تو میں آپ کی جل کو جائز سیلری بنتی ہے میں اس سے آپ کو مستفید کروں گا لیکن جب تک نہیں ہے مجھے معاف کریں اس کے کام کر سکتے ہیں تو کر لیجئے یہ بھی ایک طریقہ ہے صحیح اگر اگر نہیں دے سکتے ہیں اب یہ مال حرام کے زمد لیکن جو جس طریقہ سے مجبور کر کے اگر کسی کا حق مارا جائے یا اگر کسی کا وراثت کے اندر گول مول کر کے بہن بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں اکثر لوگ ان کا حق مار لیے جائے وہ بھی مال حرام کے زمد میں آ جائے گا اس کے بھی آفتیں مصیبتیں آئیں گی آفتیں مصیبتیں کوئی اندر یہ نہیں لیتے ہیں بیماریوں کو نہیں لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا اللہ نے تو دی ہے بیماری لیکن اس کی وجوہات بیماریوں سے بیماریوں سے بیماریوں سے دیکھئے اچھا اچھا کھانا سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ مہنگے تیل کھانے سادے کھانے استعمال کیا جائیں اور چاہے ڈال ہو لیکن وہ اچھی صفائی سے بنائی جائے چکنی ہو اچھی صفائی سے بنائی جائے اچھا کھانا اچھی جوتی پہننا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اچھی جزا اچھا کھانا اچھی جوتی پہننا اس سے عمر بڑھتی ہے انسان کی پڑھے گا تو اس کی عمر تبدیل ہو جائے گی بیماریوں سے انسان کی عمر گھٹ جاتی ہے اچھا اس کے علاوہ اچھا سوچنا اچھا سوچنا بھی بیماریوں سے بچاتا ہے اگر ہم نیگیٹیو نہیں سوچیں گے پوزیٹیو سوچیں گے تو ہمارے دماغ میں پوزیٹیو ہارمونز ڈیولک ہوں گے جب پوزیٹیو ہارمونز پیدا ہوں گے ہمارے دماغ میں تو اس کے فائدے ہمارے جسم کو اور ہماری روح دونوں کو پہنچیں گے اکثر لوگوں سے جسم بیمار نہیں ہوتا ہے روح بیمار ہوتی ہے جب روح بیمار ہوتی ہے تو روح کی طرف سے وہ بیماری جسم کی طرف آتی ہے اور اکثر لوگوں کی روح صحیح ہوتی ہے لیکن جسم بیمار ہوتا ہے تو وہ جسم سے بیماری روح کی طرف چلی جاتی ہے لیکن ایک دوسرے کی طرف بیماری آتی ہے چاہے روح میں پیدا ہو چاہے وہ بیماری جسم میں پیدا ہو اچھا خلق خدا سے اچھا سلوک ان کی مدد کرنا ان کی مدد یہی نہیں ہے پائی پیسے سے ہم مدد کریں ان کی مدد اچھے مشورے سے بھی ہم کر سکتے ہیں اچھی بات سے بھی ہم کر سکتے ہیں راہ چلتے ہوئے ہم ایک پتھر راہ میں آ رہا ہے اس کو ہم کنارے پر رکھ دیں یہ بھی ایک لوگوں کی مدد ہے لوگوں کو پانی پلا دینا رہا چلتے اگر ہم نے دیکھا کہ کوئی پیاسا ہے اور وہ روڈ پہ بیٹ گیا ہے یہ طبیت خرار ہو گئی کسی کا بلڈ پیشٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے کسی کی شگر ڈاؤن یا ہائی ہو جاتی ہے ہم نے اس کو پوچھا تھا آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں تو فوری اس کو پانی ہی پیش کر سکتے ہیں جو اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کی راہ چلتے ہیں مدد کر سکتے ہیں اپنی کردار سازی اچھی کر سکتے ہیں اپنے کردار کی اچھی تشکیل کر سکتے ہیں جس سے ہماری صحت پر اچھا اثر پڑے گا ہمیں یہ بات نہیں معلوم کہ ہماری اچھی کردار سازی سے اچھے کردار کو تشکیل دینے سے ہماری صحت کتنی اچھی ہو سکتی ہے ہماری صحت ان چیزوں سے بھی بہتر ہو سکتی ہے ہماری صحت چہر قدمی سے بھی بہتر ہو سکتی ہے ہماری صحت درود و سلام پڑھنے سے بھی بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم محمد و آل محمد پر درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں اس سے بھی ہماری صحت بہتر ہوگی بہت بہت شکریہ آغا عباس بھائی آپ کا بہت شکریہ بہت ممنون و مشکور ہوں آپ کی اور صحت کے سلسلے میں ہی میں آپ کو زحمت دیتی رہوں گی انشاءاللہ آندہ آنے والے پروگرام میں بھی جیسے کہ میں نے ناظرین کو بھی آج بتایا کہ ہم صحت پر پروگرام کیا کریں گے ہفتے میں ایک بار اور آپ کی بہت مشکور ہوں ممنون ہوں ایک آخری میسج جو آپ ناظرین کو دینا چاہیں گے صحت کے حوالے سے صحت کے حوالے سے میں آخری میسج یہ دوں گا کہ لوگ سر پہ تیل نہیں لگاتے ہیں سر پہ تیل لگتائیں اس کا بہت اچھا ہے امام جعفر صادق الاصلام نے فرمایا کہ دماغ کی بھی غزہ ہے دماغ کی غزہ ہے دماغ کی غزہ ہے تیل اچھا تیل سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل یا باران کا تیل سر پہ لگائیں کپڑوں میں ہیتر لگائیں خوشکو لگائیں اور اچھے نرم کپڑے پہنے نرم کپڑے پہنے سے صحت ماشاءاللہ سے بہت اچھی گروہ کرتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت مشکور ہوں ہم نے انہوں السلام علیکم بسلام آپ کا بھی شکریہ بہت بہت ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے آغا عباس کربلائی اور ان سے ہم نے گفتگو کی سارے پہلو کے حساب تھے انہوں نے میں بتایا کہ ہر پوائنٹ ہر طرف سے اس کو کور کیا کہ کھانے میں کیا ضروری ہے کمائی کیسی ہونی چاہیے حلال کمائی کے ساتھ جو کھانا کھمایا جائے جو کھایا جائے اس کی اثرات جو ہیں وہ صحت پر اچھے پڑتے ہیں روز مرہ کی ہماری روٹین کیسی ہونی چاہیے لوگوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے اپنے آپ کو اپنے کردار پر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے ان سب باتوں کو ان سب پوائنٹس کو لے کر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے لیکن فی الحال جائیں گے ہم ایک چھوٹے سی بریک پر بریک کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ اور اسلام اور صحت کہ آپ اس میں تعلق کے بارے میں جو ہے مزید گفتگو کریں گے لیتے ہیں ایک چھوٹے سا وقت فہم موسیقی